تشان صاحب دی پشاک دا رنگ کے ہو جا ہوئے کیسری رنگ ورتیا کے میں جارے ایسی پشاک دا روپ چپ دو پہلہ نگارے بھی باج دے سی ہوتے جگارے بھی باج دے سی کیوں کہ اسے نیہانگ سنگھ آندا پیرا سیا کال دکھتا جتے دار کالی پھولا سنگھ سی اوہ سٹیم دے میں نو آئے دو سو جدو کالی پھولا سنگھ جتے پانت دا جتے دار بیٹھا ہوئے نیہانگ سنگھ فوجاں بیٹھیا ہون جیڑے تاکت دے ہوتے اسے نگارہ نا بجے اسے جگارے نا کجائی جاندے ہونہ ہر مندر صاحب اسے جگارے بھی بند کرے انہیں نگارے بھی بند کرے ہوئے وہ بھی انہوں نے زیادہ جیڑے لاغو کارنی چاہی دیا اسے کرنا پوگا پھر سکھ کامدہ پلا ہونا سکھ تارمدے بچے نہ رنگا دی مہتکہ کی ہے جا کیسری رنگ دی انہیں مہتکہ کیوں نہیں گروہ صاحب نے فوج ساجی سی اوہ دا رنگ بھی بانے فوج ساجیڑا باردی سی اوہ دا بھی سرمایی رنگ سی نہیں لاغوانا دے پھر اینا انہوں کنٹرول کرنے دے واسطی تا کمیٹی بنی ہوئی ہے پھر ای رکدا کیوں نہیں سلسلہ دیکھو جی تا کال تک سا جتھے دا کالی پھولا سنگ برگا ہوگے جور تڑا پیلتا سارا کو سوچاندہ جی کسی دا پھائی گلا ہم ہوگا کسی پالتی دا جی دا انہوں پتا بھی میں نوازجے جگہ کھو گم کرتا میں نوازجے کھرنوں کھرنوں نا پیدے نا میں نوازجے لاغوانا دینا پنجاب نال خاص طورتے پنجاب دے اندر بہو گنتی پائی چارے سکھ پائی چارے نا سبندت بڑے مسئلے ہے جنہ دی تانی کئی تھا ماں تی علجی بھی ہوئی ہے باروں کئی طاقتاں دی دکھڑن دا جی بھی ہے پر اندرونی فیصلہیں دیتے جدو فیصلہ ہوندہ ہے تی چرچا واوا چھڑ جندی ہے وہ چرچا ہے کیا ہے کہ نشان صاحب دی پشاک دا رنگ کے ہو جا ہوئے سکھ رہت مریادہ دے مطابق جڑی کی نبے سال پرانہ ایک فیصلہ ہوندہ ہے کمیٹی بندی ہے اس دے بچ دسیا جاندہ ہے کہ سرمائی رنگ تے بسنتی رنگ نوی پیل دیتی جا ہوئے اس بچ کیسری رنگ دا کی تے ذکر نہیں پھر کیسری رنگ ورتیا کے میں جا رہے ایسی پشاک دے روپ چے فیصلہ ہوندہ بدلے آتے چرچا جڑی چھڑی ہے اور ناڑ ہی بیعد بھی کیساں دے ناڑ سبندت جڑیاں گلنا باتاں چال رہی ہیں اس دے ہوتے نیہانگ سنگھ بابا راجہ راج سنگھ جی کی سوچ دے نے اس دے ناڑ بیٹھے ہیں بندی سنگھاں دے مورچے تو لمحے سامنے تو جڑے ہوئے اورنا بھی کئی تھا ماں تے تھو تاک کہ برگاڑی جی تو کانڈ ہویا یا بیعد بھی دیاں کٹنا ماں ہویاں او دوں بھی این آنے اکھی اور سارا محول بیک ہے او سویڑے دیاں بھی کچھ گلنا کرانگے سب تو پھر نا ایک گل دیتے تو اڈی ٹپنی لینا چاہاں گے جی کہ جو شروع منی کمیٹی دا فیصلہ آیا جس دے بیچ کیس طرح دی پشاک ہوئے نشان صاحب دی او سنو لے کے تو ہڈا کی نظریہ جو چرچہ چال رہی ہے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح دیکھو جڑا نشان صاحب دا پشاکہ والا نکال ہوئی ہے بلکل صحیح ہے نبے سال نہیں ہے تا گروہ کو مہراجی اندر ٹیم دیو گارلا نیہانگ سنگ پہلنا تو جنہیں بھی سنگا دیں سونیاں نے وہ تھے نیلے نسان صاحب جلائے جا رہے نے تے جڑے دلپن تھا کوئی نسان نے وہ بھی نیلے ہوندے نے تے پھر وہ ہی مرجادن لگو کرنا نبے سال میں اس کر کے کیا کیونکہ ایک بقیدہ کمیٹی بندی ایڈی ٹیہ کر دی ہے کہ سکھ رہت مریادہ کی ہوئے اس وچھ بھی یہ فیصلہ ہویا اس ٹیم پھر جڑے پہلے نبے سال پہلے نسی کمیٹی بندی سنونی کمیٹی ہو چاہیے اس دو بعد جو رہت مجھا تھا بلکل صحیح سے ہو تے انہ نے جڑی ہون سنونی کمیٹی ہے انہ نے سارا نے اپنے آر ایس سے دی جدو کچھ پیٹ ہوگی بالل دلیاں رڑکے انہ نے کوجہ ہو گیا پھر اینا نے بہت ساری جڑی مر جا دا ہو پیس چھتا کتی کلی ایتھے نسان صاحب دی گلنی ہوتھے جگارہ بھی نہیں لیا جاندہ ہرمندر صاحب اوچھے نگارے بھی نہیں بجائے جاندے جاتے کہ اوڈو پہلا نگارے بھی باج دے سی اوچھے جگارے بھی باج دے سی کیوں کہ اوچھے نیہانگ سنگھ آنڈا پیرا سیا کال دکتا جتے دار کالی پولا سنگھ سی اس ٹیم کالی پولا سنگھ جتے پانتھ دا جتے دار بیٹھا ہوئے نیہانگ سنگھ بیٹھیاں ہونا جیڑے تاکت دے ہوتے اوچھے نگارہ نبجے اوچھے جکارے نہ گزائی جاندے ہونہ ہرمندر صاحب انہ نے جکارے بھی بند کرے انہ نے نگارے بھی بند کرے ہوئے اوہ بھی انہوں مرزادہ جیڑے لاغوکارنی جاہی دیا پر آتنا جو چالدہ سی سی سٹم اوچھے دا سمگرانتا پرکاس بھی کال دکسا ہوتے ہندہ سی گا جیڑے پر آنا برتا ہے کارنا پوگا پھر سکھ کام دا پلا ہونا جیسے مار جی پا جلین آج جینا نو جاہد آگیا جاہی دا نیہ جیڑا پیشل ہے بیلکور اسی ایدن ناڑا اسی نیہ سلاگہ کردے خوش چنگا کا مکارنگ سلاگہ بندیا اے ٹھیک ہی تا نا نے تے جا بسانتی رنگ جا چھرمائی چاہی دنے رنگا دی مہتتہ کی میں سمید ہے تسی خاص کر کے واقعی بھی ترمہ دے رنال رنگ کوئی جوڑے جاندے نے شکتہ رمدے بچے نا رنگا دی مہتتہ کی ہے یا کیسی رنگ دی انہی مہتتہ کیوں نہیں دیکھو جیڑا یہ رنگ نے گروہ صاحب نے سانو پہل نہیں باکس کیتے نے جو فوجہ جیڑے گروہ صاحب نے فوج ساتھی سی اوڈا رنگ بھی بانے فوجہ جیڑا باردی سی اوڈا بھی سرمائی رنگ سی نیلہ بانا نیلے بانے آلی فوجہ ساتھ گرانے ساتھ جیا تے گروہ صاحب نے اس کر کے جیڑے نیلے بانے پہلے ساتھ گرانے دیتی ہے تے نیلے نسان صاحب چوڑے رہنے پانتھ دے تے سنگا کوڑے آجے بھی تُس جیڑے مارجی دال پانتھ دے آنگ سنگا دے چلے جاو او تھے دھوان نیلے جیڑے ہے کہ نسان صاحب جیڑے 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 ستان مڈانے جیڑے نسان صاحب چوڑے رہنے پراتن نے ہو تے جیڑے پراتن آسل مرزادہ نیہانگ سنگھ آدھلا بانتھا کے اوڑے نے کیونکہ جیڑے نیہانگ سنگھ نے گروہ گوان سنگھ سہ مہراجیاں دے ساتھ جاتے نے باجیہ خالصہ اور کوئی نیے ہی نے ایتا کمیٹیوں کو موٹی ہیں جیڑے بانی آنے نیہانگ سنگھ نے گروہ صاحب بیلے دی تورے ہونے تونسی نگارے گروہ گوان سنگ سہ مہراجین بانتھا سنگ بہادر نوں پہ جیا نسان نگارے دے کے پہ جیا تے نار پانچ سنگ سنگ پہ جے تے اس کر کے گروہ صاحب نے جو بھی گروہ صاحب دی مرزادہ سی نیہانگ سنگ وہ چلا رہے سی نار سارے سنگ ہوندے سی وہ ہی پھر آکے دوارہ جیڑی گروہ صاحب بانتھا سنگ بہادرنہ سنگ آئی تھے آکے پر آدھا دل کال سا جیڑا چلیا پھر اوہ دے بچ بھی پر آدھا مرزادہ چل دی رہی جو گروہ صاحب بیڑے چل دی سی جو گروہ صاحب کاردیسی اس ٹائم تا اسی نگارے جو بھی بجاؤں دے سی سارا کو سوئی ہوندہ رہا پھر بانتھا سنگ بہادر توباد جیڑا سی کا بودھا دل دا روپ ہو گیا ترنے دل دا روپ ترنے دل بانگے اس طرح کر کے آج بھی ہو جیڑی مرزادہ جیڑا ساڈے پورکھین ساندھتا گروہ صاحب نے جو دیتی ہے نیہانگ سنگاں دے گھوڑے آج ہی تھا پہلی ہوتی آر پر دار کری بیٹھے ہیں ای آج سنو دینے تیس آڈا اب دا مسئلہ جیڑے دیڑے دو جیتا رمادے جا ہور ٹھیک کے در رمانے پھر دینے مرزادہ جیڑا مرزادہ جیڑا گروہ صاحب نے سانو براکشش کی تا ہو ہی اسی لاغو کارنا انہوں کون ہون دینے ساڈے مرزادہ دے داخل دینے آنو والے رنگا نو لے کے فیصلہ ہے اس نو لے کے کچھ کوئی جنڈے بھی چلائے جا رہے ہیں اس نو کوئی پائی چا رہے ہیں دے بیچے بھی ونڈیاں پاؤن دیاں گلناں کسے کسے پاسیوں ہو رہی ہیں کہ پاگمے رانگ دا پلے کھا پاؤن دا حالانکہ اس رومنی کمیٹی چیستران دا کوئی ذکر ہویا نہیں پھر بھی یہ گلناں چلائیاں جا رہی ہیں دیکھو سانو کسے راناں کوئی پاگمے نال جا ہورکا سے حرینہ سانو کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ آفدار مری لائی پاڈ پھر سانو ساڑے مرجی آدھا جی گرو ساہب نے سانو توریا جو سانڈا تو وہی رانگ ہونا چاہید ہے وہ نہیں بدلنا چاہید جو گرو ساہب چلاؤں دے رہے ہیں یہ نیہانگ سنگ جتھے بندیاں جا دال جڑے بندے نے وہ سارے اپنی مریادہ دے مطابق چل رہے ہیں پھر کمیٹیاں دی تو انہوں کی لگتا ہے کمیٹیاں جو بیٹھے آگوانا دی سوج بھوڑ دی کاٹ ہے یا پھر جانبوجھ کے فیصلے نو انہوں نے لما سما لگیا لیندے لیندے تو ہن دستیات ہے کہ وہ جیڈے اوٹھے بیٹھے نیو پھر تہاں تو دلی سانٹر نلونا دی جاریاں نیو تو چال دے نیو حکم ہونونا کو راہ ستا کھوچ گیا ہونو پانت دے بیچ جیڈے پانت دا جنڈاو لگو ہونونا جاہا دا پھر جو دو کورسیاں کھوچ جانا جو راہ ستا چلی جاوے پھر کورسی ہر سل کانباد پھر انہوں جیڈے پانت دے بیٹھے پھر انہوں پانت دی مر جاہا دا جاہا دیا اس کار کے انہوں نے ای جیڈا اجنڈا ای لگو کی تا تے بھی ہو سکتا سینگھ جیڈا ہے گا کتنا کتے باپساز یہ جدوں دلی اندولن بھی کسانا دا چلے آجا چاہے کسی دا بھی برگ دا ہو بھی جا جتھے بھی اندولن چلے آجا اوٹھے پھر ایک نارا کیوں وار وار دیتا جاندہ رہا ہے جس دے اوٹھے سارے انہوں پیلنا سٹیج جاہاں تو ہندیاں رہیاں پانت دیاں رہیاں پانت دیاں کلکیاں چوی کہ کیسری نشان ایک کوئی ہے ساڈا جڈا سانو چڑ دی کڑا دا پرتیخ ہوندا ہے او اس چندے تھلے کٹھے نہ ہوئے تے کاؤم نی بچنی پنجاب نی بچنہ دیکھو کسری رنگ تا ہونے رنگ تا جے ہوگئے کسری تا بسانتی رنگ بھی کسری ہوئی ہے ہونے جو سرام پھولا کہی جا یہ دیکھو رنگ دے جے ہونے سرمائی رنگا وہ نیلا پا بودا تیجے اپنے سرمائی دیکھیں پھر سرمائی رنگا کیڑا ہوندا ہونے سرمائی رنگا کیڑا ہونے سرمائی رنگا کیڑا ہونے سرمائی نیلا رنگ اس گھر کے نا دب آبے ہی ہے کسری تا باب سانتی رنگ جیڑا کوئی نہیں ہے گا بھی دو جا ہو سی لائی جائیے جو ساتھ گران نے دیکھو مر جادتے جیڑا جیڑا توسی نسان دیکھو جیڑا مہراجہ رنجید سنگھ دا نسان سی گا آج بھی توسی جا کوئی دیکھو ساری تیجھ دے چل گھل دار رو پڑ دے جیڑا توسی نسان بڑے آیا ہے وہ بھی آج دیکھ لو پھر پہلا پر آتنا مر جادا آنا ہی پھر اسیں گیاں ہونے لاغو نہیں کر دے وہ شہدے سانوں پیرا دینا چاہی جو گرو ساو نے مر جا دے دیتی ہے جو ساڑے راج پاگہ دے بے چال دے رہنے نیلا رنگ جا کیسری بسانتی یہ رنگ چالدے رہے ہیں پھر اینا تیسا نو پیرا دنیا جاہی دا ناکے ہور پھر اینا کئی دھا میں چٹے بھی چلا دیندے وہ اب دی مرجی کری جاندے اینا مرجی کر لیندے اپنے مطابق گروہ کا رنو چلاونا دی سوچ لیندے پھر اینا نو کنٹرول کرن دے واسطی تا کمیٹی بنی ہوئی ہے پھر ای رکدہ گیونی سلسلہ دیکھو جیتا کال تک سر جتھے دا کالی پھولا سنگ برگا ہوئے جور تڑا پیلتا سارا کو سوچاندہ جی کسی تا بھائی گلام ہوئا کسی پالتی دا جیتا نو پتا بھی میں نو آج جیتے کھو گم کارتا پانتھ دے مر جیتا لگو کرن دا کوئی گھالک ہے تی پانتھ دا میں دا ہون دن آتے میں کوئی ساچ بولتا میں نو کارلوں کارلوں پر ایدنے میں نو لا نا دینا سارے پانتھ نو منجور ہوئے او جتھے دار ہونا جاہی دا کالی پھولا سنگ برگا جی میں ہونے او دار نہ دیتا اور تے پائی جگتار سنگ خوارا جیتے جتھے دار نے قوم دے جنہا نو سربت خال سے نے پروان کی تا پورا دس لاکھ دا ہوتھے کٹ سی گا اسی ہوتھے موجود سی گا جدو نا آنس ہوئی بھی اکال تک ساتھ جتھے دار پائی جگتار سنگ نو لائے جاندہ اس ٹائم تکریبن بی منٹر دا کانتا جیڑا جکارے لگنوں نہیں ہٹے لوگ کانے ہاتھ کڑے کر کے جیڑا جکارے ہیں گھونج دے پائی جگتار سنگ خوارا نو جیڑا کاؤں دا پانتھ دا جتھے دا پروان کی تا تے اسی ترہا یہ ہونا چاہی دا جتھے دار تے نہیں یہ نہیں ہوگی لفا بھا جم میں نکڑے آج کال نو کوئی ہوگی اس کر کے جیڑے جتھے دار نے اس او دین میں تے دین بی اسی تے کال تک ساڑا رتبہ کیا تے تاہی تا پھر جدو ہو مان مارجیاں کر دینے جا اینہاں دے گلاں ہوکے بادل گیاں دے کوئی فیصلہ ٹھوس نہیں لیندے تاہی لوگوں نہ نو مندے کوئی لیندے موسیقی 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 دین تر ماں کورسی دیگاتر ایک گدے نوی پیاؤ کا اندنے تھوکے چٹناڑے بندینے سارے ہیں اینا بچے جمان آنا بندہ کیڑا گا پہلا میں دسودہ سائی ایک بھی دکھا دو جڑا کھرا اوتریا ہوئے اس کر کے سانوں نے کسی تیوی تباری لوگ سارے سانوں کی سارے پورے پنجاہ دے لوگانوں جڑے سکھ پان تھا جب سارے سیسا دس گیا پہلا دا سی گاندین لوگانوں جہنہو بھی یہ نہیں کرے خانے یہ یہ آپ مان گیا بھی ساتھ ہوئے ہیں لوگ انہوں نے سی سے سے د موں نہیں لوں جہاں کچھ مرجی پاخلے گیاں چلاہے گیاں تو یہ غرور حال ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں گروگرمسا مہاراہی ہیں جیڈ بیاد بھی کرائیا انہا دی راج دے بچے ہوئیا گروساہ آنگ گاڑیاں ناڑیاں دے پچے روڑے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی